اگست دو ہزار چودہ میں دائش نے عراق کے علاقے سنچار پر قبضہ کیا اور وہاں بسنے والے ہزاروں یزدی نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر کے لڑکیوں اور بچیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اگلے کچھ سالوں کے داران ان لڑکیوں کو کئی بار جنسی غلاموں کے طور پر بیچا گیا پہلی مرتبہ ووئیس اف امریکہ لے کر آیا ہے انہی یزدی لڑکیوں کی کہانی دستا بیزی فلم ہیل اینڈ ہوپ میں اس فلم میں آپ کی ملاقات ہوگی کچھ ایسی لڑکیوں سے جو دائش کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئیں اور آج اپنے آبائی گھروں سے ہزاروں میل دور جرمنی میں ایک نئی زندگی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھئے ہیلن ہوپ کی ایک جھلک دیکھئے کچھ کی dilemma موسیقی 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 بلکل یہ ہر جگہ ہے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں تو ویمن رائٹس کے اوپر بات چل رہی ہے اور نہیں ملاگر بات جو سلوہ نے کہی وہ اگر ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں اور جو بہت ہی سمپل بات کی کہ اگر کار چلانے جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے مردوں کو لڑنا ہے وہ لڑے وہ تو لڑ گئے وہ تو مر گئے انہوں نے کنورٹ ہوئے لڑکیاں اگر بھاگ جاتی ہیں اور یا تو پھر کنورٹ ہویا جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے خود دے سکتی تو شاید اس حالت میں نہیں ہوتی جو کہ بتانے لائک بلکل نہیں ہے اور لوگ دیکھ رہے بھی کیا حالت ہو رہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں یا اپنے بارے میں فیصلے کرنے کی اپنے بارے میں فیصلے سب سے بڑے بات تو یہی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے کریں گے وہ مر گئے اور وہ اگوا ہوگا اچھا ایک اور اس ڈاکیمنٹر کے بڑا دلچسپ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کہانی عراق کی ہے آپ نے جرمنی میں فیلم کی اور وہ بھی آپ کو بہت ہی limited time ملا تو سٹوری ٹیلنگ آپ نے ایسی کس طرح کر لی کہ جب میں نے فیلم دیکھی تو مجھے لگا کہ آپ ہر لمحے پہ موجود تھے جیسے لڑکیوں کے ساتھ اور کئی سال کی ان کی struggle آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ بہت صحیح سوال آپ کا یہ ہے کیونکہ جرمنی جو ہم گئے تو لڑکیاں میلی انہوں نے کھل کر باتچیت کی کیونکہ ان کو ٹرس تھا ایک باتچیت کے بعد لیکن جب لوٹ کر رہا ہے بنانے کے لیے ٹیبل پہ تو ہر جگہ صرف انٹرویوز تھے قریب ہم نے نو دن وہاں پر شوٹنگ کی قریب ان تیس لوگوں سے ہم نے انٹرویوز کیے لمبے لمبے انٹرویوز کیے لیکن ان کی جو کہانیاں تھی وہ عراق اور سیریا میں پیشتی ہیں میں نے کہا یہ تو پورا انٹرویو لگا دیں گے تو ایک ریڈیو انٹرویو ہو جائے گا تو اس کو کیسے ٹی وی بنایا جائے تب ہم کو جب جو باتیں انہوں نے کہی تھی بار بار سن کے تب ہی تین چار مینے لگے اس کو ڈیکوٹ کرنے میں کیا چیز ہمیں دکھانی ہے اس کے بعد ہم اس مسئلے پر پہنچے کہ پھر سے ہم نے آرٹیسٹ لکمان احمد کو لیا کچھ انیمیشن آرٹیسٹ کو لیا ان سب کو بٹھایا بات کی ایک ایک سین پہ ہم لوگ ہفتے ہفتے بر بات کی کیسے اس کو پلئی کیا جائے اور کئی میرے بہت ایک خوبصورت اس میں سین سے ہیں جو کہ میں دکھارا چاہتا تھا اگر آپ کے پاس ہاں بالکل جیسے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ وہ سین ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جس میں لڑکیاں اپنے بھاگنے کی کہانی سناتی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اینیمیشن بھی آپ نے استعمال کی یہ بالکل اس سین میں وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ باہر نکل رہی ہیں لیکن پھر وہ یہ بتاتی ہیں آپ کو کہ انہوں نے صبح کا بات ہون رہ گیا تو تھوڑا سبتائی ہے یہ رات بھر تھی یہ کمرے میں اور ان کو توڑ کر بھاگنا تھا اور کوئی سورت تو تھی نہیں وہاں پہ لوگ تو انہوں نے رات میں جب دیکھا کہ پہرا کم ہے تو وہ توڑ کر باہر آئیں پھر مجھے دکھانا تھا کہ وہ باہر جا رہی ہیں دیکھیں برڈز کی طرح وہ باہر نکل گئیں یہ سورج تھا تو ہم نے پینٹنگس لی ریال سینس لیے کئی جگہ پہ اس جگہ پہ جاپ ہوا تھا پھر جیسے سورج لیا پھر برڈز نے ان کو بلینڈ کیا اور پھر اینیمیٹ کیا اور دلتر اسبازی کہ کہیں ری انیٹمنٹ نہیں ہے کہیں آپ نے ایکٹرز یوز کر کے یہ کہانی دوبارہ نہیں سنائی سو امیش مختلف لوگ جب یہ فلم دیکھیں گے تو ظاہر ہے ڈیفرنٹ ان کا ری ایکشن ہوگا میرے لیے سلوہ خلاف کی جو کہانی تھی وہ سب سے زیادہ متاثر کن رہی جس میں ایک لارجر پرابلم آپ کو سمجھ جاتی ہے سلوہ نے بھائی آپ کو کہ کیوں ہوا باقی کہانی تو ہے کہ کیا ہوا یہ تو پتہ ہے لیکن کیوں ہوا یہ بات ہے یہ میں جاننا چاہوں گی آپ نے نڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا اس فلم کے ساتھ بہت وقت گزارا کیا ایک ایموشن ہے جو اب آپ کے ساتھ رہے گا بہت چیزیں ہیں میں نے ان کے ساتھ رہیت نے دینا ہم تو بہت تھا لیکن ایک پل تھا جو میں کبھی نہیں بولوں گا زندگی میں میں کردش نہیں جانتا تھا ان کی لینگویج جو انگریزی نہیں جانتی تھی ایک ہمارے پاس کورسپونڈنٹ تھے جو ساتھ میں گئے تھے داخل انہوں نے سوال پوچھے تھے ہم نے باتچیت کی تھی پہلے کیا پوچھنا ہے لیکن جب میرا بھی من کیا کہ میں صرف باتچیت کے علاوہ کچھ چیزیں دیکھوں تو ان کے جو فوٹوگرافز تھی ایک لڑکی ہے اب لمیا بشار اس کی آنکھ ٹوپھٹ گئی تھی جب گئی تو بام بلاس ہو گیا اس کی کہانی ہے دیکھنی چاہیے آپ کو تو جو اس کی فوٹوگرافز تھی میں نے کہا چلو بیس ایسے ہی بات کرتا ہوں اور میں آئی فون لے کر پہنچ گیا اور اس سے بات کرنے لگی تو اس نے میں پوچھا کہ یہ تمہاری دوست ہے تو کہاں ہے تو اس نے کئی لوگوں کا بتایا پھر ایک دوست پر پہنچی بولی نہیں ہے تو مر گئی لیکن وہ بتا نہیں سکتی تھی کیسے مر گئی تو اس نے ویجولی مجھے بتایا بوم بوم وہ ڈیتھ ہو گئی میرے تو زبان ایک دم اندر آگئی تو اگلا سوال جب اس نے فادر کو دکھایا تو میں پوچھی نہیں پایا پھر آکے مدر پہ دکھایا تو ایک دم لگا تھا تو ہم لوگ ایک دوسرے سے باتچیت نہیں کر پا رہے تھے لیکن ویجولی اس نے ساری چیزیں جو بتایا اس کے دل میں جو تھی اس کے بات بھی اتنی بریو تھی وہ نڑکی کہ وہ مسکراری تھی اور بتا رہی تھی ساری چیزوں کو اور ایک پاورفل کہانی ہی وہ ہوتی ہے جس میں زبان کی قید نہیں ہوتی ہے جس میں آپ اگلے کے چہرے کے تاثرات سے اس کے ایکسپریشن سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس در سے گزرا ہے اور اب اس کی زندگی کہاں پہ ہے اور امیش آپ نے بہت خوبصورتی سے اس ساری کہانی کو ہمارے لئے پیش کی اور میں صرف اس لیے نہیں کہ وائس آف امریکہ کی پریزنٹیشن ہے یا آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں وائس آف امریکہ میں لیکن واقعی یہ ڈاکیمنٹری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ صرف یزدی لڑکیوں کی کہانی نہیں ہے یا ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جو صرف اس لیے زندگی میں وہ نہیں بن پاتی یا اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتی کیونکہ اس کے ارد گرد ایک ایسا محول ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کو پیچھے کی جانب دھکیلتا ہے تو ہیل این ہوپ ہے اس ڈاکیمنٹری فلم کا نام آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ ویوینیوز ڈاٹ کام پر ضرور دیکھیں اور پھر ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی آپ کے کیا تاثر آتے ہیں امیش روہ واسطب once again thank you very much for making this film and for joining us today بہت شکریہ صرف